حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزائیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش سے خاص رکھ برتی زیادہ ترجیح دستی، گردن اور پیٹ کے گوش کو دیتے نز پہلوں کی ہڈی پسند تھی گوش کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھیگو کر یہ مقصوصی عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا تناول فرمانہ مرغوب تھا پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھی دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی اچھا لگتا اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا خورچن سے بھی انسا ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے مریضوں کی پرہیزی گزا کے طور پر حریرہ کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے میٹھا پکوان بھی مرغوب تھا اکثر جو کہ ستو بھی استعمال فرماتے ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ عمرہ کی گزا ہے گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمساہ کے لیے ذرا زادہ بنایا جائے پینے کی چیزوں میں نمبر ایک میٹھا پانی تھا دودھ پانی ملا دودھ جسے کچھی لسی کہا جاتا ہے اور شہد کا شربت بھی رقبت سے نوش فرماتے ہمیشہ اکٹے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی سونے چاندی کے برطنوں کو بلکل حرام فرما دیا تھا کانچ، مٹی، تامبہ اور لکڑی کے برطنوں کو استعمال میں لاتے رہے دستخان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامے کی طرف سے لیتے برطن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے ٹیک لگا کر کھانا پینے بھی خلاف معمول تھا دو زنویاکرو بیٹھتے ہر رقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے نہ پسندیدہ کھانا بغیر عیب نکال یا خاموشی سے چھوڑ دیتے زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے کھانا ہمیشہ تین انگلیاں سے لیتے اور ان کو لتھرنے نہ دیتے دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر اتفاقا کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہونا تو اسے لیتے جاتے مگر صاحب کھانا سے اس کے لیے اجازت لیتے مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اس راہ سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلیفی سے کھاؤ کھانے کی مجلس سے بے تقاضی مروت سے آخر میں اٹھتے دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے دعا کرتے جس سے خدا کی نعمدوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے اور صاحب کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو باعث راہ شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم تین بار پیالہ موسے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدلیلہ پر کرتے